میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے اندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھیری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں اندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکا رہا ہے ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقع ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے جنگ شروع ہو چکی ہے دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش کرنی جاری ہے اللہ تعالی نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوئر دکھانے کا موقع عطا دیا ہے آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجئے اللہ تعالی جو رہیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوں جس فتنہ نے ہماری سردوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا میرے امتنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو خدا تمہارا حمین و انناصر ہو آمین پاکستان پاہندبار اے دشمن دی تو نے کس قوم قلرگارا نے ہم کے سفر آرہ اے دشمن دی تو نے کس قوم قلرگارا موسیقی آنے کے یہ واسو واسو ہے کہ قطبات یہ سینے ہیں مجاہد کے یا آہن دیوارے گر جاتی ہے قدموں میں کس طرح سے دستا دے ہم تجھ کو دکھا دیں گے سو مار یہ نظارا اے دشمن دی تو نے کس قوم قلرگارا موسیقی موسیقی